بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین نسیم صوف کا پیغام دے کر حاضر خدمت ہے آج ایک بہت خوبصورت ایک بات آپ کو بتانے چلے ہیں کہ اشحق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر دور میں عاشقین پائی جاتے رہے ہیں ہر دور میں پائی جاتے رہیں ہر ایک عاشق کا رنگ الگ ہوتا ہے ہر ایک عاشق کا اندازِ عشق الگ ہوتا ہے ایک قافلہ یہاں ہندوستان سے ہمارے علماء اور مشتمل حج پر گیا بڑا مشہور واقعہ ہے حج پر جانے والا یہ قافلہ حج کے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوا چند دن ظاہر بات ہے کہ مدینہ طیبہ میں قیام کرنا تھا ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تو تمنہ ہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہاں کا قیام صرف چند دن نہ ہو بلکہ یہاں کا قیام دائمی ہو جائے مدینہ طیبہ کے قبرستان دیکھ کر لوگوں کو تمنا ہونے لگتی ہے کہ اللہ یہی مر جاؤ اور قبرستان سے باہر ہی نہ جاؤ تاکہ یہی دفن ہو جاؤ اور یہاں کی برکتیں مجھے مل جائے کہ وہاں کے مجاورین کہیے یا گورکن جو بھی آپ کہیں بہرحال قبرستان میں کام کرنے والے اور قبرستان کے خدمتگاروں کے جملے یہ ہیں ہم نے یہاں کبھی کیڑے ہی نہیں دیکھے قبرستان کے اندر کوئی کیڑہ ہی نہیں دیکھا جبکہ اتنی ساری ناشے وہاں دفن کی جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے ایسا کہ وہاں کیڑے پیدا ہو جائیں لیکن نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں کوئی کیڑہ دیکھا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں قیامت تک عذاب قبر نہیں ہوگا حدیث میں ہے کہ مدینہ طریبہ میں مرنے کی تمنا کرنی چاہئے اور جو مدینہ میں مرتا ہے وہ جنت البقی میں دفن ہوتا ہے اور جو جنت البقی میں دفن ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہو رہا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمے مبارکین میں دفن ہوتا ہے عذاب اس سے عذاب قبر اس سے دور رہتا ہے یہ قرام خدا بندی کتنا بڑا ہے اس نے تمنا کریں میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ کرے ہم سب کو مدینہ طریبہ میں عظمتوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ عشق کے ساتھ قرب کے ساتھ عطا خاص کے ساتھ جینا نصیب ہو وہیں ایمان و سلامتی کے ساتھ مرمہ نصیب ہو آمین یہ قابلہ حج کے بعد حج سے فالغ ہو کر مدینہ طریبہ میں چند دن کے قیام کے ارادے سے پہنچا ہے ان کی ملاقات ایک کم سن بچے سے ہوئی جس کو انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ بچہ رزق کو لے کر پریشان ہے بھوکا ہے یہ اس کو اپنے خیمے میں لائے اور لا کر اس بچے کو کھانا کھلایا اب اس کے حال احوال معلوم ہوئے تو معلوم ہوا یہ بچہ یتیم ہے یہ بچہ یتیم ہے اس کے والد نہیں ہے والدہ جیسے تیسے کر کے مشقت اٹھا کر بچے کوشش کر کے بچوں کو پال رہی ہیں تو انہوں نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا تم اپنی والدہ سے پوچھ کر آو کہ ہم تمہیں ہندوستان لے کر چلتے ہیں وہاں تمہیں اچھے اچھے کپڑے پہنائیں گے اچھا اچھا کھانا کھلائیں گے تمہیں پڑھائیں گے بھی اور جب تم پڑھ لکھ چکے ہو گئے تو واپس لاکر تمہیں تمہاری والدہ کے پاس چھوڑ بھی دیں گے بچہ بہت خوش اچھے کھانے ملیں گے اچھا کھانا پہننے کو پپڑے بھی اچھے ملیں گے ابھی تو میرا حال یہ ہے کہ تنگی تھی چکے تو تنگیاں جھیل لہا تھا وہ بچہ کہ اچھا وہ اچھا کھانے کو بھی ملے گا اچھا پہننے کو بھی ملے گا وہ بچہ خوشی خوشی اپنی والدہ کی پاس جا کر اجازت لے کر آیا والدہ نے بچاری نے بادل نخواستہ اجازت دے دی اب وہ صاحب زادے جب اس قافلے کی دمیداروں کے پاس حاضر ہوئے تو ان کو مزدہ سنایا ہے کہ ماشاءاللہ میری والدہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ اب یہ حضرات جب چلنے کو لگے تو انہوں نے رخصتی کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا عبدس پر کم سے کم رخصتی والا سلام تو کر لیں اللہ جانے زندگی میں دوبارہ آنا بھی مصیب ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو کم سے کم چلتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا مبارک کی زیارت کر لیں اس بچے نے اس بچے نے ان بزرگ کی انڈی بگڑی ہوئی ہے یہ پانچ سات سال کا بچہ ہے اور یہ جب رضا عبدس کی طرف داخل رضا عبدس پر حاضر ہونے کے لئے جب آگے بڑھا ہے تو اس بچے نے ان بزرگ سے عجیب سوال کیا کہ کیا یہ والی گمبد آپ کے ملک میں بھی ہے یہ رضا عبدس کیا آپ کے ملک میں بھی ہے اب وہ ان بزرگ نے کہا بیٹا اگر یہ سارے نعمتیں اگر وہاں ہوتی ہیں تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں یہاں تم آئے ہی ظاہر بات ہے کہ اس لئے ہے کہ یہ رضا عبدس تو بس یہی ہے یہ گمبد خزرہ تو بس یہی ہے یہاں کے علاوہ تو پور جہان میں یہ نعمت نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس بچے نے جو انگلی پکڑ رکھی تھی ہندوستان جا رہا ہوں خوشی خوشی اس بچے نے ایک دم ان محترم کی انگلی چھوڑ دی اور اس بچے نے کہا جناب والا میں یہاں بھوکا رہ لوں گا میں یہاں بھوکا رہ لوں گا میں یہاں بغیر کپڑوں کے رہ لوں گا میں یہاں مفلس بن کر رہ لوں گا مگر اس گمبد خزرہ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا مجھے تو آپ یہی رہنے دیجئے میں نہیں جاتا ہندوستان مجھے تو یہی رہنے دیجئے میرے عزیزو ہمارے تاریخ میں ایسے عاشق پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ جو بچپن سے عاشق ہیں پچھلے دنوں ہم شوشن ویڈیو پر دیکھ رہے تھے ایک بچہ اپنی کلاس میں بیٹھ کر صرف اس لئے رونے لگا کہ آج اسے یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو برس پہلے اس دنیا سے وفات پا گئے چھوٹا بچہ تھا وہ بھی جب اس بچے کو آج کلاس میں یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے تو وہ بچہ اس بات پر بلک بلک کر رونے لگا اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے مجھے تو پتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ میں رہتے ہیں لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پر یعنی اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف نہیں لگتے ہیں میں اس بات پر رو رہا ہوں اور وہ بچہ خوب رو رہا تو یہ عشق عشق ہے ان بچوں کو مثال سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو ایسا عشق سکھائیے اپنے بچوں کو ایسا عشق سکھائیے اللہ کرے ہمیں بھی عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے ہماری نسلوں کو بھی نصیب ہو ساری اومت عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنوں میں دم بھرنے والی بن جائے جزاک اللہ ہمارے اس پیغام کو ساری اومد تک پہنچانے میں ہمارے محافظ بنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ